چودوی کا چاند ہو یا فتح جو بھی ہو تم خدا کی قسم کچھ لوگ آپ کے زندگی کے اندر خالہ خیرن بنے ہوئے ہوتے ہیں کتنے لڑکیوں کے دل توڑے ہیں میں بیسیکلی بڑا سیریس قسم کا آدمی ہوں جی تو بیور کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شبیر یعنی علی رزوی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ جی علی تو بتائیں کس طرح کا رہا سفر آپ کا زندگی کا سکول کیسی رہی سکول لائپ پھر آپ بڑے بہت ساری چیزیں چیزیں چیف کی ہیں اس پر بھی ڈسکرس کریں گے بیسیکلی بڑی سٹرگلنگ بہت تف ٹائم دیکھا ہے لائف میں بہت میرے خیال میں لائف میں تف ٹائم دیکھنا جو ہے وہ نعمت ہے اور اگر میری زندگی میں مجھے تف ٹائم نہیں ملتا تو میں شاید آج یہ نہیں بن پاتا جو بڑی آسان سی زندگی ہوتی میرا فیڈرل کرنسی میں گزرا پورا میرا اور فیڈرل بے اریا کے اندر رہائش دی وہیں کی سکولنگ ہوئی پر میری پس پر چھوڑا تھا فادر کا انتقال ہو گیا تھا تو بس پورا کا پورا جو بچپن اور پوری جو دیکھ بحال ہوئی اور پوری پرورش ہوئی جس پہ تعلیم اور تربیت دونوں وہ میری والدن ہیں کی اور میری والدن خود بھی ٹیچر تھی پڑھاتی تھی لٹریچر بغرہ تمام چیزیں تو بس اسکولنگ ہوئی پھر کولیج ہوا کیسا ایکسپیرینس رہا چپن چپائی چپن چپائی کا میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ میں ٹی ویڈراما والے سائٹ سے کافی دور سے لگیا تھا اور دو تین کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری ہاں رکاوریز وغیرہ جو تو میں نے کہا ہے میں ایکشلی ایڈوٹائزنگ کے بیکگراؤنڈ سے ہوں میں اور جوش تھا فلم ایکنگ کا جوش آیا تھا تو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی یونیورسٹی اور اکیڈمی اس طرح تھی نہیں لیکن پھر بھی میں نے ایڈوٹائزنگ ڈیزائنس کے اندر کافی چیزیں وغیرہ کیا تھے جس کی برے سے میں اپنی ایڈنسی کے اندر کام کر رہا تھا پھر اچانک سے پھر ناپا کھل گیا تو وہ بھی بہت ساری ڈگریز جوئن کی بھی تھی پہلے بھی میں نے چھوڑ دی تھی لیکن ایڈوٹائزنگ پھر میری آئی وہ نیوز سنڈے کا ایڈ آیا تھا اس کے اندر تو میرا یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا تھا اچھا وہ ہر بندہ بولتا ہے شاید اور میں سٹائلائز اور کافی ڈیزائن کر کے جھوٹ بولتا تھا تو جو بے وقوف ہے وہ یقین کر لے گا اور جو انٹیلیجنٹ ہے وہ بولے گا کیا جھوٹ بولا ہے یہ تو پھر اممہ آئی انہوں نے بولا کہ یہ بڑا جھوٹ بولا ہے میں نے کہا بولا تو ہے تو انہوں نے نیوز پیپر انہوں نے رکھا ٹیبل کے پر یہ جواب پروفیشنلی جھوٹ بولو میں نے کہا سمجھے نہیں کہ ابھی تمہیں جھوٹ بولنے کے پیسے ملیں گے تو میں نے اخبار کھول ہے تو اس میں ڈراما سکول کا آئت تھا تو بس یہ یہاں سے جو چیز ہے وہ فیلڈ اور تمام چیزیں ایک ساتھ کنیکٹر ہے صحیح کتنے سبل انگزام لو دو بھائی ہیں دو بھائی ہیں بھائی کو اس فیلڈ کا کوئی شوق نہیں بھائی کو بہت شوق تھا وہ بسکلی جب میں تھیٹر میں گریجویٹ ہو رہا تھا تو وہ میوسکالوجی میں گریجویٹ ہوا ہے اچھا جو بہت کم لوگ ہوئے ہیں بلکل تو وہ میوسکالوجی میں گریجویٹ ہوا مجھے ہی بتاؤ کہ پرفیوم چوک پہلا پرجیک تھا تیوی کا پرفیوم چوک اس سے پہلا ایک کیا تھا اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ جب میں تھیٹر میں پرفارم کر رہا تھا تو سیفی حسان آئے تھے انہوں نے دیکھا تو وہ اپنے ساتھ مجھے لے گئے تھے صحیح میرا اور پاراس کا جو وہ دیبیوٹ تھا وہ سیفی حسان کے ہی ساتھ تھا خراشوں کے نام سے ٹی وی ون پہ ہے تھا اچھا اوکے صحیح اور پلس وہ پھر آیا وہ چلا گیا لیکن مجھے جو صحیح معنوں میں جو لوگ جانتے ہیں وہ پھر سیفی بھائی نے ایتشاہ مدین کو کہا کہ بھائی یہ ایک ٹیم ہے تو چونکہ وہ پروڈکشن ہاؤس جو ہے میرے ٹیچر ہیوں نے کرتے تھے خالے رمضہ بلکل بلکل تو پھر وہ ایتشاہ بھائی نے برایا پھر آڈیشنز وغرہ تمام چیزیں کیوں نے تو بس پھر سیکنڈ تھا پرفیوم چوک سیکنڈ تھا لیکن لوگ بجائے شورا جو ہے وہ بجائے شورا جو بنی وہ پرفیوم چوک بنی وہ پرفیوم چوک بنی کیسا لگتا ہے جب لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں جانتے جانتے تو شاید لوگ کم ہیں پہچانتے کہ یہ وہی ہی ہلی آٹوگراف لینے آتے ہیں کسی جانے میں آٹوگراف ہوتا ہوں کبھی سیل فی لینے آتے ہیں یا چپن چپائی والا ہے کہ کیسا لگتا ہے چپن چپائی والی بات ایکسپریرینس چپن چپائی والی بات بہت اچھا تھا اور پیچھ میں بات میں کرو رہا تھا کہ ریکٹوریس کی ورے سے محبت حانتے میں ایمچنی کے م逆 جانتے ہیں انہوں نے مجھے دبارہ کیا کیونکہ وہ ڈیریکٹر موسین ہاں موسین تو کلاس فائلو تھا اور میرا ویڈ تھا 92kg اور چونکہ میں سکرین پر نہیں آرہا تھا تو دہن میں اندینہ چھوڑ دیا تھا تو خیر اس نے کہانی سے نہیں مجھے اچھی لگی اور رول بدائے میں نے کہا ٹھیک ہے تو ایک شرط ہے میں بالکل اس کے نہیں ہونا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک دوبارے سے آپ کو ریکنیکٹ ہونے کے لیے آپ کا چانس مر لائے اور میں نے کہا ٹھیک ہے پر میں غائب ہو گیا تھا فون میں میں لوگ کے ساتھ کنیکٹ رہتا تھا اور چونکہ موسین میرا کلاس فائلو ہے 8-9 سال سے مرے جانتا تھا تو ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کی اچھائی اور برائی اور ویولیند کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کتنی اپروچ رکھتا ہے اور کر سکتا ہے کتنی دور تک ہمت تو میری کو عادتی تھی تو میرے کلاس فائلوز کو پتا تھا لیکن ان تین سالوں نے مجھے بڑا چینج کیا جو ٹی بی پر نہیں آیا تو میں پھر تین مہینے کے بعد میں دوبارہ آیا ان کے پاس دسمبر میں شوٹ تھی نومبر میں کے میڈ میں میں آگیا تھا ان کے پاس میں نے کہا بھئی میں ہاروں ملنے کے لیے ہر ہفتے ہر مہینے کال ضرور کرتا تھا کہ جم جا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ لوگ سمجھ رہا تھا کہ میں اسی چھوٹ بولوں نہیں اب جب میں گیا ہوں ان کے پاس تو بلکل اسکنی تھا اور میرا بیٹ جو تھا اس وقت 72kg پر یہ لوگ کسی اور کو کسٹ کٹ چکے تھے تو جب میں گیا ہوں تو سب نہیں ہوں دیکھا تو میں نے کہا کہاں ہے بھئی زاید کہیں کہ وہ خالہ کیا گیا ہے سب وہ پیچھوالے روم کے انر بیٹھے ہوئے تھے تو پھر وہ زاید پھر آ گیا پھر محسن بھی دیکھنا لگا کہتا ہے تم ابھی تک موٹے ہو میں سمجھ گیا انہوں نے کسی اور کو کر لیا خیر پھر زاید آیا اس نے بولا کہ کسی اور کو دیکھا کسی اور کو دیکھا ایک سپیچ اس نے دی تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر وہ سوچ رہا تھا کہ تین مہینے تینی مہنت کی ہے چلو ٹھیک ہے دوبارہ سے میں ٹی بی جوائن کرتا ہوں پھر میں گھر چلا گیا تو گھر گیا ہوں تو پھر صبح رات بڑی عجیب بہت عجیب گزری تھی کیونکہ وہ میرا ہے کہ میں دل پہ لے کے اور دماغ پہ لے کے ہی کرتا ہوں تب تک تو ہی کام بہت اچھا ہوتا ہے ہاں وہ کام بھر ایسے ہی ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا تو کسی بھی کام کے اندر جتنی امانداری دھرکار ہے اس کو اتنی ہی یکسوئی اور امانداری دینی چاہیے وہ جو کہتے ہیں نا واہ واہ کے لیے یہ پیرامیٹرز ہیں جو کہ لازمی ہونے چاہیے بلکل تو صبح گیارہ بے پھر میں اٹھا ہوں ایسی میں اس وقت آئینے کے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا اور میری ایک عادت میں خود سے سوال کرتا ہوں خود کو برا بھلا بھی کہتا ہوں اور جو کہ میری حال میں انسان کو اپنا آپ سے بات کرنی چاہیے بلکل 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 جیسے میں ہوں ہمیں پتا ہوتا ہوتا ہے ہم کتنے پانی میں ہم نے کہا غلط کیا ہے کہا نہیں کیا غلط کیا ہے تو وہ آپ کو سرٹن لیول پر لانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے باتیں کہیں بلکل چونکہ وہ ایکٹنگ کی ٹویننگ بھی ہے تو ایکٹنگ ایکسرسائز بھی بہت ساری ہیں تیرپیز بھی ہیں تو بیٹھکے میں خود سے ہی بات کر رہا تھا کہاں غلط ہی ہوئی تم سے اور ٹھیک ہے ایک دم سے پر میسم نقوی تھا اس کی کال آئین مجھے وہ میرا ناپا میں جونئر تھا لیکن اس فلم کے اندر ایسا سیئے ڈیریکٹر تھا میں نے کہا ٹھیک ہوں تو اس کا ایک جملہ تھا وہ آج بھی یاد ہے خودکشی تو نہیں کی تو نہیں تو جانتے میں تھوڑا کرتا ہوں تو میں نے کہا نہیں نہیں کیوں بھائی میں نے کہا کوئی بات نہیں اور اس بہانے میں دبلت ہو گیا اور جو کہ میں نہیں ہو رہا تھا تو ہسنے لگا کہاں گا جاؤ اپنا سکرپٹ لے جاؤ میں نے کہا اکی تو یہ تھی اس ٹھوڑا میں نے کہا تم لوگوں نے کسی اور کو کیا ہوا تھا اور پھر وہ میں نے کہا نہیں نہیں تم لوگوں نے اس کو کر لیا ہے اس کے ساتھ ذاتی ہے کیا کہ نہیں ذاتی اصل میں تمہارے ساتھ ہے مورالی اور ایتھیکلی تم سے کمیٹ ہوا تھا تم نے پورا پروسس کمپلیٹ کیا اور کمپلیٹ کر کے آکے تم نے ہمیں رونگ پروف کر دیا جب میں وہاں گیا ہوں تو محسین اور زیاد نے یہی بولا ہم نے بہت سوچا کہ ہم کسی اور کو کر لیں لیکن ہم چاہتے تھے کہ کسٹنگ میں مورال ایتھیکس اور میریٹ کو مجھے نظر رکھا جائے تو تم نے ہمیں رونگ پروف کیا ایکچولی پھر ایکٹنگ کی تو ٹریننگ ہے میری بہت شبنج بھائی کے لیے خاص ایکٹنگ ورکشاپ پہ دیزائن ہوئی تھی اچھا وہ بڑا ایک الگ سے چیز تھی کیونکہ ہماری فلم اندسٹری میں یہ چیزیں ایکٹنگ ورکشاپ ہوئی تھی وہ ہمارا ہی ایک جو میرے ساتھ میرے اوپر میرا ایکٹنگ ورنگر آیا تھا تو وہ بڑا اچھا ہے جس میں ہر وقت اس سے کہنا تھا جی سر جو آپ کا objective ہے تو وہ بڑا اچھا تھا ورکشاپ کو دیزائن کیا ہمیں یہ چاہیے سب سے اچھی بات جو میں دیکھ رہی ہوں چیزوں میں اسپیشل ہماری اس اندسٹری میں کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو پڑ کر آئے بہت سے لوگ آئے جو پڑ کر نہیں آئے وہ فیلٹرڈ بھی ہو گئے ایسا ہے اور جس طریقے سے آپ تم نے پڑا مطلب ناپا ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہے لوگ وہاں سے بڑے فائن نکلے پارج تمہارے ساتھ تھا اروسا ہے اس کے علاوہ ایمن ہے انہوں نے بڑا اچھا اپنا ایک سلسرا رکھا بہت آگے تک ہو گئی تو مطلب اس پرگرام کو بھی جو ڈیزائن کرنے کے لئے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ جو واقعی ٹیلنٹ ہے اس کو ہم اس لحاظ سے ایٹلیس ہم اپنے انڈ سے اس کو ٹریبونٹ دے سکیں کیونکہ انفرچنٹلی ہم لوگ اپنے لوگوں کو اون نہیں کرتے یہ ایک مجھے ایک چیز لگی جو مجھے فیل ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو اون کیوں نہیں کرتے کیا لگتا ہے آپ کو کیوں نہیں کرتے اپنے لوگوں کو اون کیوں نہیں کرتے میں خاص طور پر اسی پونٹ او ویو سے بات کرتا ہوں فائنلی یہ ایک چیز آئی سمجھ میں کہ وہ بھی امہ نے بتائی تھی کہ یہ ہے تمہارے اندر یہ ہے رنگ تمہارے یہ ایک جگہ ایسی کھولی ہے جہاں جا کہ تم صحیح ہو سکتے ہو تو وہاں میں گیا وہاں پھر میں نے پڑھا اور وہاں پڑھا جو شروع میں سب کو یہی لگ رہا تھا کہ آپ شاروخان بن جائیں گے پہلے سال کے بعد آپ سٹار بن گیا آپ ایکٹر بن گیا لیکن ہماری جو انا تھی اور ایگوز کا قتل وہ وہی ہو گیا تھا اس لیے آپ موسی جب ہم میرے مجھ سے یا میرے دوسرے کلاس پہلوں سے ملتے ہوں گے آپ کو ہمیشہ ایسی ایک صاف بڑی لینگوز سے آپ ملتے ہیں تو ایک تو وہ پلس وہاں پہ پڑھا بہت ہم لوگا نے پڑھا آپ کا اردو لٹریچر، فرنچ لٹریچر، سنسکرٹ پلیز، آپ کے ویسٹرن پلیز، آپ کے رشین پلیز، ہسٹری، جوگرافی، فلسفی، اور سائکالوجی، پولٹیکس، پولٹیکل ایڈیالوجیز، جو کہ لٹریچر جو ہے وہ اس میں کہانی ہوتی ہیں کہانی ہوتی ہیں وہ کسی بھی دور کی اکاسی ہی کرتی ہیں اور وہ دور جو ہوتا ہے اس دور میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا نفسیاتی پہلو الگ ہوتا ہے، معاشری پہلو الگ ہوتا ہے، معاشرتی پہلو الگ ہوتا ہے اس کا اور فلسفیقل اس کی ویلیوز الگ ہوتی ہیں ٹیکنیکل ٹریننگ، جو کہ وائس، آپ کی وائس، آپ کی مائنڈ اور آپ کی باڈی کی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ لے کر ہاں جب ہم باہر گئے ہم سمجھ رہے تھے کہ بھئی لیکن ایونچولی اس وقت بھی مکس فیڈ بیک تھا مکس فیڈ بیک ایسا تھا ایک سائٹ تھی جو انہوں نے بہت خوشی سے ہم لوگوں کو ایکسپٹ کیا، ایکسپٹ کیا، ویلکم کیا کہ یار تم لوگوں نے ایک تو اس کام کو رسپیکٹ دی اور پلس پڑھنے کے لئے گئے اور پلند اب اس کو پروفیشنلی پرسو کر رہے بلکل، اور دوسری سائٹ ہماری یہ تھی کہ بھئی اس کام کے اندر پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس وقت اس طریقے سے ایکسپٹ نہیں کیا گیا بیجورٹی میں، لیکن ہاں کچھ لوگ تھے، بہت زیادہ نہیں تھے لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا کہ یار یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ اس وقت کی ریکوائیمنٹ بھی ہے اور آگے جا کے یہ چیز انڈسٹری کو فائدہ بھی دے گی اسے سٹینڈرز بھی اچھی ہوں گے، کمپنیشن بھی اچھا ہوگا اور پلس جو اپنے ہی لوگوں کو وہ انڈر اسٹیمنٹ کرنے والی جو بات ہے ہم بھی پاکستانی تھے پاکستان کا نام روشن کر لیے ہی پوری اجیوگیشن ایکوائر کیتی اور گھر والوں کا الیٹ کتنا اسپیچویل ہے میں بہت اسپیچویل ہوں اور مجھ سے زیادہ اسپیچویل میرا دوست پارس ہے اچھا صحیح ہم اسے آپ لوگوں کی جوڑی ماشاللہ سے جگہ جگہ مشہور ہے کام کے حوالے سے دوستی کے حوالے سے ناپا ختم ہو رہا تھا صرف چار مہینے رہ گئے تھے اور صرف سلام دو ہوتی تھی ہماری اس سے پہلے ہاں ناپا میں بہت زیادہ میری دوستی تھی بھی نہیں چونکہ میں ملتا سبچہ تھا لیکن ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آگیا ہو میں ساری پارٹیز میں میں نہیں ہوتا تھا ساری گیدرنگز میں نہیں ہوتا میرا ایک الگ طریق سے میں بات کرتا ہوں وہ ایک مینڈ سیٹ ہے تو پارٹ سے جو دوستی تھی وہ ناپا ختم ہونے سے چار مہینے پہلے میں بس وہیں تھا تو اس نے وہ بھی گھر جا رہا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو چل رہے ہو گھر میں نے کہا چلو چلتے ہیں تو بس ہم لوگ گئے اس وقت تھا سٹوڈنگز ہی تھے تو میں پروفیشنل لائف سے دوبارہ سٹوڈنگ منا تھا صحیح تو میں پھر صحیح طرح سٹوڈنگی بن گیا تو شام میں بس برینڈن بردر کے لئے میں اپنا فریلانس کرتا تھا تو بس میں بیٹھے تو نیپا پر پھر ہم لوگ میں نے کہا یار یہاں کیوں تھا رہے ہیں تم تو وہاں رہتے ہو میں نے کہا یار میں جو ہوں اصل میں یہاں ہوتارتا ہوں آدھے ہی ہندے میں ہوتر میں بیٹھتا ہوں چاہوائے پیتا ہوں لوگوں کا observe کرتا ہوں میری ایک ڈائری ہے اور میں ان کے بیہیوئیرز اور ان کی تمام چیزیں میں نور کرتا ہوں تو یہاں بیٹھتا ہوں میں نے کہا چھلو بیٹھتے ہیں چاہے پیتے ہیں میں کہا آجو تو میں بیٹھا ہوں اس کے ساتھ پھر اس نے فرس ٹائم پارس اور میں نے بات کی تھی اسے بیٹھ کے چاہے پر ہم چار گھنٹے بٹھا رہے بس پھر اس کے بعد وہ نیکس ڈے سے تمہار پارا ساتھ ساتھ ہے نہیں لیکن دوستی واقعی ایسا پیارا رشتہ ہے جس سے ہر بندہ بلیس نہیں ہے اسپیشلی اس زمانے میں ایسا ہی ہے تو یہ اچھی بات ہے اللہ پاک آپ لوگوں کی دوستی کو سلامت رکھے Ali اس کو کیا لگتا ہے ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں تھیٹر جو ہے اس سے ہم اپنی جو عام روٹین لائف ہے اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں یا کیا ایسی پوزیٹیو رٹی لا سکتے ہیں جو آپ تو تھیٹر نہیں لا سکا انفرچنیٹلی کیونکہ ہمارے پاس چاہت وہ میڈیم اس لحاظ سے تواس نہیں کیا گیا ایک سٹن لوگ جگہوں پہ ہیں جو وہی لوگ ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں نئے لوگ کم آ رہے ہیں یا ہم کو موقع نہیں مل رہے کیا ہونا چاہے تھیٹر کے لئے کیا ہونا چاہے وہاں پہ آپ کی فیکلٹی پہ بہت اچھے لوگ ہیں چیزیں کیوں نہیں بڑھے لوگ آگے دیکھیں وہ تو ایک جگہ ہے وہاں پہ چند لوگ ہیں اور جنہوں نے چند لوگ بنائے اور وہ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ وہ بڑھڑا ہے بٹ یہ سارا تام جہام یہ سارا جو کارواں ہیں وہ مسس کے لئے ہیں ہم لیکن ماسس تک یہ چیزیں پہنچ نہیں رہی نا جب آپ کی باڈی میں کہیں درد ہوتا ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ذہنی کوئی مسئلہ ہے تو آپ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح دات میں ہوتا ہے تو دینٹسٹ کے پاس اگر سوسائیٹی کے اندر پرابلمس ہیں تو پر آپ کہاں جائیں گے تو افکورس اگر سوسائیٹی کے پرابلمس ہیں تو اس کے لئے سوشل ڈاکٹر ہونے چاہیے آپ کے پاس بلکل بلکل اگر سوسائیٹی کے پاس 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 بہت سارے لوگ ہماری تو عوام اب جو ان کی زندگی کا مہین مقصد اس سے بہت دور ہے کیونکہ اس نے صرف صبح اٹھنا ہے اور پلس وہ نوکری پہ جانا ہے نوکری پہ جانا ہے تو جو major جو questions ہیں اپنا آپ کو rectify کرنا ہے اپنا آپ کو صحیح کرنا ہے کہ ایک اچھی زندگی کیا ہوتی ہے ایک اچھی فیملی کا راز کیا ہے ایک خوشحال اور اچھی فیملی کا راز کیا ہے سمپل سا جواب ہے جہاں کوئی راز نہ ہو صحیح جہاں کوئی راز نہ ہو اور یہ بہت چھوٹی تھی چیز ہے تو یہ جو لیئرڈ اور یہ جو سٹرکچرز ہیں یہ وہ ڈاکٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب اس کو پہنچانا کیسے تو تھیٹر کو پذیرائی اس لیے لیکن ابھی مل رہی ہے بٹ on کمرشل بیسس سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس پر زیادہ پیچے نہیں کما سکتے آپ ٹھیک ہے تو ایک تو وہ والا سین ہے لیکن comparatively امریکہ میں اور دوسری ہاں ایک چیز بہت ڈیفرنٹ ہے اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ اگر اگر رہے تھیٹر کے بعد کوئی سنما ہے ہمارے پاس unfortunately جو میڈیم ہے یا تو وہ ٹی وی کا ہے ٹھیک ہے جی یا پھر اب جو ڈیجیٹرز اس لحاظ سے اس طریقے سے ہمارے چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں اور لوگ بڑھا بھی نہیں لیکن اگر علی کو موقع ملے یہ سوشل ڈاکٹر بننے کا کیا کرے گا میں وہ کہان یہ لکھوں گا جو سچ ہے ہم نہیں بولتے پورا سچ شگر کوٹڈ چیزیں رکھتے ہیں ہمیں اگر کسی پروڈیوسر سے پroblem ہے ہم نہیں بولیں گے ہمیں اگر کسی ڈیریکٹر سے پroblem ہے کہ وہ غلط ہے تو ہم نہیں بولیں گے ہمیں اگر پولٹیکل بےہیوئرز میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ غلط ہے ہم نہیں بولیں گے آدھا سچ بولتے ہیں تو آدھا سچ بہت دینجرس ہے موسیقی